بلشن کو بات کر رہی ہوں میں سچائی ٹی وی کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جو میرے گھر پر پوری ٹیم آئی میں ان کے وسیلہ سے اپنی گواہی کو شیئر کرنا چاہتی ہوں خداون نے ہماری زندگی میں جو کام کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی میرا گھر جارشوں میں گر گیا تھا تو خداون کا شکر کرتی ہوں کہ خداون نے میرے بچوں کو میرے گھر کو جب وہ گرہ تھا میرے بچوں کو اپنا ہاتھ بڑھا کریں بچایا ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں جب دعا کر رہے تھے بارش ہو رہی تھی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا گھر جو ہے آج شام اس وقت اتنی مسئبت آئے گی ان سے ہمارا گھر جو ہے وہ گر گیا چاروں طرف سے بند ہو گیا تھا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جیسے ہمارے اوپر وہ مسئبت وہ قیامت ٹوٹی تو وہ ہم جانتے ہیں میرے خداون نے اس طرح میرے بچوں کو بچا لیا میرے بچوں کو پوری وہ ایمولیس ہر چیز کی گاڑیا انتسام آلی صاحب آگئی تھی بجلی کی تارے بھی ٹوٹ گئی ہماری جو ہے گیس بھی پھٹ گیا اتنا نقصان مطلب گھر کا ہوا لیکن میرے بچوں کو ایسے خدا باپ نے نکال لیا کہ جیسے ہم لوگ پہلے ہی بار کھڑے ہوئے تھے لیکن میں تو جتنا بھی اپنے خدا باپ کا شکریہ دا کروتنا ہی کام ہے اس نے میری زندگی میں اتنے موزات اتنے مطلب وہ کام کی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے جب میرے میاں کو فالج ہوا تھا تو میں نے اپنے میاں سے یہی کہا کہ آپ خداون پہ بروسہ رکھو جو اتنے بڑے حارسے سے وہ بچا سکتا ہے تو آپ کی ہر مشکل کو پریشانی کو جو ہے نہ وہ دور کر سکتا ہے تو واقعی خداون نے وہ ہی کیا جیسے اس نے پریک کروائی وہ اس نے مجھے فون کیا کہنے لگا کہ میری تو حمد نہیں میں کیسے بات کروں میں نے بولے آپ حمد کریں میں دعا کرتی ہوں آپ کو خداون جو ہے وہ تسلی دے گا ہم نے اتنی پریشانی میں بھی اتنی مشکل میں بھی اپنے باپ کا ہاتھ جو ہے نہ وہ نہیں چھوڑا ہم جب اس پر امان لاتے ہیں تو واقعی ہماری زندگیوں کو جو ہے نہ وہ بدل دیتا ہے وہ میرا خداون جو ہے وہ بدلنے والا نہیں بلکہ بدل کے رکھ دیتا ہے ہر چیز کو جو ہے خداون کرتا ہے میں اپنی خدا باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنی سچائی ٹی وی والوں کا اپنے بھائیوں کا اپنے بیٹوں کا پاس سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے گھر تکرائے